بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بیٹے کو فرمائیں آج کے دور کا بڑا سوال ناظرین یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں لیکن قرآن پاک نے ہمیں اس مسئلے کا حل بھی دے دیا آج اس عظیم باپ کی عظیم نصیتوں کا ذکر ہوگا جو بظاہر فرش پر کی گئیں مگر عرش پر سنی گئیں اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان کو نبوت تو عطا نہیں کی لیکن حکمت و دانائی سے وہ وافر حصہ عطا کیا کہ لفظ حکمت جن کے نام کا باقاعدہ حوالہ بن گیا جن کی حقیمانہ باتوں کو وہ مقام عطا ہوا ناظرین وہ مقام عطا ہوا کہ ان کی کی جانے والی نصیتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں سورہ لکمان سے ایک پوری صورت قرآن پاک میں موجود ہے جس کی تیرہ تا انیس آیات مبارکہ اس کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے آج انشاءاللہ بات کریں گے اور اس میں کیا نصیتیں کی گئیں یہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا یعنی حضرت لکمان کی نصیتیں قرآن کی روشنی میں اور بات کرنے کے لیے آج بھی اہم شخصیات ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ڈاکٹر میاں عبدالقادر سکندری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نومان ریزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ دیر بعد انشاءاللہ علامہ رفاق جلالی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے ان دونوں حباب کی جانب بڑھتے ہیں فی الحال اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں حباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک وطالہ سے دعا گو ہوں جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک وطالہ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق اطاف فرمائے آغاز ڈاکٹ صاحب آپ سے میں چاہوں گا اور آج کے جو ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے جو اس کی صورتحال ہے جو موجودہ بیراروی ہے اور بچوں کی تربیت کا جو فقدان ہے اس کے پیش نظر آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا لیکن میں چاہوں گا کہ آغاز آپ اس سے فرمائے کہ حضرت لکمان کون تھے مختصر تعریف آپ کا اور کہا جاتا ہے کہ آپ حبشی نسل تھے اور انبیاء کی بہت سارے انبیاء کی صحبتیں جو ہیں وہ آپ کو میسر آئیں مزید اس سوالے سے فرمائے جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بھی شکریہ آپ نے ایک خوبصورت عنوان تجویز کیا اور ہمیں مدعو کیا گفتگو کرنے کے لیے اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین کے لیے یہ ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے لکمان حکیم لکمان حکیم یہ ایک ایسی شخصیت تھے قرآن حکیم کے اندر کوئی اس کا زیادہ جو ہے واضح ایک حسب نصب جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا لیکن اتنا ہے کہ جو اس کا حسب بیان کیا گیا ہے لکمان بن باعور بن ناہور بن تاریخ یہ ان کا جو ہے نصب جو ہے ذکر کیا گیا ہے اور ان کا جو بیٹا ہے جن کو انہوں نے نصیت کی ہے ان کا نام بھی جو ہے مختلف اقوال کے انداز میں ذکر کیا گیا ہے ان ام نام ہے یا اس کا نام ہے اشکم ہاں دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے تو کہا یہ جاتا ہے مختلف اقوال جو ہیں دلالت کرتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے یا یہ بھی قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ ذات تھے خالہ کے بیٹے تھے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حال میں سے تھے بنی اسرائیل میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہوں نے بہت بڑی زندگی پائی ہزار سال تک جو ہے اور اس کا جو ایک محتبر قول ہے کہ اس کا جو ہے نصب جو ہے یہ آد قوم سے ملتا ہے قوم آد سے قوم آد سے کیونکہ قوم آد جو ہے وہ طاقتور قوم تھی قد بھی ان کے لمبے تھے عمریں بھی ان کی زیادہ تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں یہ قاضی کے منصب پر فائز تھے اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی بڑی دانائی عطا فرمائی تھی بڑا علم عطا کیا تھا تو یہ فتوہ دیتے تھے قاضی تھے صحیح تو انہوں نے یہ بڑا دور پایا حضرت دعود علیہ السلام کا دور بھی ان کو ملا حضرت دعود علیہ السلام سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں پھر انہوں نے فتوہ وغیرہ یہ قاضی کا منصب چھوڑ دیا تھا تو یعنی حضرت دعود علیہ السلام سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ایک بڑے طاقتور اور اللہ نے جس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی تو اس حوالے سے اچھا اس بات کو یہاں پہ ختم کر کے پھر میں نومان صاحب کو بھی شامل کروں گا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نصیحتیں جو ہیں وہ ویسے ہمیں ملتا تو نہیں ہے تاریخ میں لیکن بعض میں ملتا بھی ہے مفسرین نے اس حوالے سے بیان بھی کیا کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے اس وقت نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو ایسا ہی ہے پھر ان نصیحتوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں جی جی حضرت یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی ایک بات ہے نا کنفرم بات کنفرم نہیں ہے کنفرم نہیں ہے یعنی یہ پہلے نصیحتیں کی ہیں درمیان میں کی ہیں جب قاضی کے منصب پر تھے اس وقت کی ہیں یا جب حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں آخری ان کے جو وہاں زندگی کے ایام تھے اس وقت کی ہیں لیکن ایک بات تو یہ ماننی پڑے گی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا تھا اللہ اس سے محبت کرتا تھا اور انہوں نے نصیحتیں بھی اپنے بیٹے کو کی اب یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے فرمائیے فرمائیے میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا حکمت دانائی رکھنے والا عالم بہت بڑا عالم جہاں انہوں نے اور اللہ کی مخلوق کو نصیحت نہیں کی ہوگی صرف اس کے بیٹے کی طرف نسبت کی گئی ہے اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے کسی اور کو نصیحت کرے اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کر لے کوئی اس میں ریاکاری کر لے تصنع کر لے کوئی اور چیز کر لے صحیح ہے لیکن جو اپنی اولاد کی تربیہیت اور نصیحت ہوتی ہے اس میں نہ کوئی ریاکاری ہوتی ہے نہ کوئی دکھاوا ہوتا ہے نہ کوئی تصنع ہوتا ہے وہ ایک محبت کے جو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت کی جاتی ہے ماشاءاللہ بہت خوب جی نمان رزوی صاحب بچوں کو ضرور پڑھائی جانی چاہیے یہ نصیحتیں اور دیکھیں نا کہ اہلِ عرب ان کا ریفرنس دیا کرتے تھے کہ جی حکیم لقمان نے یہ کہا تھا حکیم لقمان نے یہ کہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ جس کی تم مثالیں دیتے ہو وہ بھی وہ اپنے بچے کو کیا نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ شرک مت کرو اور تم نے جو ہے وہ شرک کے اڈے بنائے ہوئے تو یہ کیا خوبصورت انداز اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کیا قرآن کریم میں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علی بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں مدو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنے بارگا میں قبول فرمائے حضرت لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں سب سے جو اہم بات ہے وہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی ہے کہ ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا حصہ بنا کر سینہ مصطفیٰ پر نازل کیا ہے سبحان اللہ اور ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دیا ہے ذریعہ ہدایت بنا دیا ہے اسی لیے ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا حصہ بنایا ہے اور حکیم لکمان کے لیے سب سے بڑی سپرلیٹیو ڈگری تو یہی ہو گئی نا کہ قرآن میں ان کا ذکر ہو گیا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر ہو گیا باقی مقام ایک طرف حضرت اقتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کوڈ کر دیتا ہوں آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی ایک عجیب سی روایہ تھا آپ سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت لکمان حکیم کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ نبوت لینے یا حکمت لینے حضرت لکمان حکیم نے حکمت کو چوز کیا ہے اور نبوت کو چھوڑ دیا ہے اور پھر ان سے سوال کیا گیا تھا آپ نے نبوت کو کیوں چھوڑا ہے حکمت کو نبوت بڑا منصبہ حکمت سے آپ نے کہا چونکہ اللہ نے مجھے اختیار دے دیا تھا اب اگر میں اپنے اختیار سے نبوت لیتا تو وہ ذمہ باری تھا میری لئے بڑی مشکل ہو جاتی اگر اللہ خود مجھے ودیت کرتا اس میں بھی حکمت پشید ہے اس بات میں بھی تو پھر آپ نے حکمت کو اس کو قبول کیا ہے اور جو حکمتیں دس نصیتیں حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے اور سب سے پہلی جو نصیت ہے بڑی ترتیب سے پہلی نصیت حضرت لکمان حکیم نے جو بیان کی ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سب سے جو پہلی نصیت حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا لہب نئی ہے میرے پیارے بیٹے اور خطاب کا جو انداز تھا اپنے بیٹے کو مخاطب کیا ہے بیٹا کہہ کے نام نہیں پکارا چونکہ بیٹے میں جو محبت کا انصر ہوتا ہے شاید وہ نام میں نہیں ہوتا تو اپنے بیٹے کو یہ کہہ کے پکار اور پھر جب بیٹا آپ کہیں گے تو توجہ مبزول زیادہ ہو جاتی ہے اچھا یہ بات ہے حضرت صاحب آج موضوع ایسا ہے کہ وہ بات سے بات نہیں کر رہی ہے اگر آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ سے عمر میں کم ہے آپ کے بچے کی عمر کا ہے تو آپ نے اس کو مخاطب کرنا ہے تو اگر آپ اس کو فوراں کہنا بیٹا میری بات سنو یا بیٹی میری بات سنو تو اس کی آٹومیٹیکلی توجہ جو ہے اگر اس نے نہیں بھی کرنی آپ کی طرف تو آٹومیٹیکلی آپ کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہو جاتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے تو حضرت لقمان نے جو پہلی نصیت کی ہے وہ کہا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے اور اس کی عبادات میں اس کی ریاضات میں معبود صرف وہی ہے سجدے کے لائق صرف وہی ذات ہے وہی ہے بے شک یعنی اور آگے حضرت لقمان حکیم نے جو پہلی نصیت کی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا اور پھر آگے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اس لیے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ رب کے ساتھ ایک اس کی مخلوق میں سے اور اپنے آتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو یا ایسے لوگوں کے سامنے اپنی جبین کو جھکانے کی بات کرتا ہے اور رب کے ساتھ رب کی ذات کے ساتھ جب شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنتا ہے خود اپنی ذات کو بناتا ہے مستحق اس لیے کہاں سب سے بڑا ظلم ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت صاحب یہ دیکھیں کہ اس ایک بات میں اس پہلی نصیت میں کتنی گہرائی موجود ہے اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے اوپر تم نے بھروسہ نہیں کرنا تم نے کسی سے امید نہیں لگانی اور پھر یہ میسیج دیکھیں کہ پوری دنیا اگر چاہے اور کوشش کر لے پورا زور لگا لے اگر اللہ کی ذات تمہیں نفع نہ دینا چاہے تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا اگر اللہ کی ذات تمہیں نقصان نہ دینا چاہے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور پھر ظلم تو یہ ہے نا کہ حق دار کو اس کا حق نہ دیا جائے اور پھر فرما دیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے اگر حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تو آغاز جو ہے وہ برائیوں کا بیراہ روی کا یہاں سے آغاز تو ہو رہا ہے نا اور آج کل کے دور میں ہمارا معاشرہ آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں اس میں اس بات کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے اور ہمیں اس حوالے سے کس حد تک بات کرنی چاہیے سننی چاہیے اور اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب بلکل ٹھیک ہے سر ابھی آپ اس بات پر ذرا تھوڑا غور کریں اس پہلو پر کہ حضرت لکمان حقیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیتیں کی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کا دور تھا یا بنی اسرائیل کا دور تھا اس دور کو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کا نزول شروع ہوا اگر آپ درمیان یہ جو فرق ہے اس کو دیکھ لیں کتنا بڑا فرق ہے ہزاروں سال گزر گئے ہیں اب اللہ رب العزت نے لکمان حقیم کی نصیتوں کو ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اس وقت جو ہے عرب معاشرے کے اندر کیوں بیان فرما دیا اس کی ایک وجہ اور حقیقت یہ تھی کہ اس وقت جو عرب معاشرہ تھا ان میں سب سے بڑی بیماری جو تھی وہ شرک کی تھی شرک کی تھی اچھا جب شرک جس معاشرے میں شرک ہوتا ہے نا شرک جو ہے یہ ام الخطایہ سمجھیں یعنی جتنی بھی خطا ہیں جتنی بھی گناہ ہیں ان کی ماہ ہے یعنی جس بندے نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اللہ کے ساتھ شریک کو کر لیا یہ سمجھیں کہ وہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مبتلا ہو گیا لیکن ڈاکٹر صاحب میری ایک رائے تھوڑی سی مختلف ہے صرف یہی شرک میں نہیں آئے گا کہ آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کے سوا کسی کو معبود منا لیا اس کی پرستی شروع کر دی اس کو پوجھنا شروع کر دیا اگر آپ کسی انسان سے امید لگا رہے ہیں اگر آپ کسی انسان سے یہ سوچتے ہیں دیکھیں بطور مسلمان تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے نا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے ملنا ہے اس کی رضا سے ملنا ہے اس کی چاہت سے ملنا ہے اس کی خوشنودی سے ملنا ہے اس کے حکم سے ملنا ہے اور کوئی ہمیں کچھ دے نہیں سکتا جب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ فلاں سے مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا فلاں مجھے یہ دلا سکتا ہے تو وہ بھی شرکی ایک صورت ہے نا شرکی ایک صورت ہے اس میں اگر آپ گھور کریں گے انہی نصیتوں میں انہی نصیتوں میں ایک نیچے ایک جملہ آئے گا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ٹھیک ہے جی اچھا اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے جو لوگ اپنا جو ہے اللہ کے راستے کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہوتے ہیں وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں جو اللہ نے اکامات دیئے ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے والے ہیں عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں تو اس سے دیکھیں اس کی بڑی مثال ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اتبا تابع داری کرتے ہوئے حق پر چلنا شروع کر دیا تو باقی جو صحابہ اکرام تھے بڑے بڑے جید صحابہ اکرام انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے کہا بلکل میں تصدیق کرتا ہوں یہ سیدھی رہا ہے اور اس کی جو ہے پیروی کرنی چاہیے تو سارے صحابہ اکرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی پیروی کرتے ہوئے اس حقیقت کو جو ہے تسلیم کر لیا یعنی ایک ہوتا ہے حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے یعنی کسی نے حقیقت کو تسلیم کیا اور اس کو دیکھ کر دوسرے نے بھی میں جلدی سے ٹائم چکے ہمارے پاس کم ہے نوان رزوی صاحب کوئی فرمایا آپ نے پھر کہ کوئی اچھائی کا کام ہے یا کوئی برائی کا کام ہے اور چاہے وہ کہیں بھی کیا جائے اور رائی کے دانے کے برابر ہو جو کسی چٹان میں ہو یا پتھر کے اندر گھس کر جو ہے وہ کیا جائے اللہ اسے لے آئے گا قیامت والے دن اور اللہ بہت باریک بھی اور بہت با خبر ہے یہ بھی کیسا خوبصورت پیغام ہے کیسا خوبصورت پیسج ہے کتنی گہرائی ہے اس میں بسم اللہ حضرت لقمان نے جو تیسری نصیت کی تھی اپنے بیٹے کو پہلی نصیت کی تھی شرک اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں کرنا دوسری نصیت کی تھی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ تیسری نصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ اگر جو بھی تم عمل کرو گے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کی کیوں نہ ہو ایک مثال دے کے سمجھایا تھا اگر چٹان کے نیچے ہو یا زمین اور آسمان میں جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل سے باخبر ہے یہ بڑا خوبصورت جس انسان کے پیش نظر ایک منٹ جس انسان کے پیش نظر یہ چیز ہو کہ ہر لمحہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ کبھی بھی گناہ کے راستے پہ جائے نہیں سکتا ہے اس وقت تو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آسمانوں میں بھی گناہ ہو سکتے ہیں دیکھیں قرآن نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کہ آج دیکھیں اگر کوئی حاز میں بیٹھ کر شراب پیتا ہے ٹھیک ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی غلط کاری کرتا ہے تو وہ دیکھیں نا کہ وہ فضاؤں میں گناہ ہو رہا ہے تو ساڑھی چودہ سو سال پہلے بتا دیا قرآن نے کہ اگر گناہ کہیں بھی کرتے اس وقت تو یہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن آج ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نموان صاحب اور بلکہ امام الانبیاء ایک عدیس کورٹ کرنا چاہوں گا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرماتے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کی مجلس تھی اور جبریل امیر رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ جو ہے وہ انسانی شکل میں تھے صفید لباس میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے نا سوال کیا آقا علیہ السلام سے ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا مل احسان احسان کیا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام نے جو احسان کی تعریف کی ہے بڑی خوبصورت ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو حالت نماز میں تمہارے اندر یہ کیفیت ہو کہ تم رب کو دیکھ رہے اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے نماز کے اندر یہ نماز کے صرف اندر کی بات نہیں تھی نماز کے باہر بھی انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے گا تنہائی میں کروں یا لوگوں کے سامنے کروں پسے پردہ کروں جس بندے کے پیش نظر یہ ہو کہ اگر میں سامان تولتے وقت اگر میں کمی کروں گا تو میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے گاہک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا خدا دیکھ رہا ہے دودھ میں ملاوٹ کرتے وقت انسان کے پیش نظر یہ ہو یار جس کو میں دودھ دوں گا وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے میں ایک بات عرض کروں اور پھر آپ کو شامل کروں گا کلام بھی شامل کروں گا آج تک میں نے ویسے کی نہیں ہے اس طرح آن ایر یا لوگوں کے سامنے اب بات چکے ریلیونٹ ہے اور وہ قرآن پاک کا حصہ ہے تو اس لیے میں بیان کرنے لگو میری والدہ کا انتقال ہوا دوہزار گیارہ میں تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد مطلب کچھ دنوں کے بعد ہی میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا خواب میں کہ جو ہم سنتے ہیں کہ اس طرح حساب کتاب ہوگا اور منکر نقی رائیں گے کیا یہ حقیقت ہے تو آپ کہنے لگیں کہ بلکل حقیقت ہے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عربی میں اس طرح سوال کرتے ہیں انسان سے تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے نہیں پتا پھر میں جو ہے وہ مجھے نید آگی اور میں سو گئی وہ بھی حدیث شریف ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کو کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ نم کا نوم الاروس ہاں نہیں دولن کی طرح سو جاؤ تمہیں قیامت تک کوئی نہیں چھڑے گا اچھا اگلی بات جو جو موسٹ ریلیونٹ ہے وہ نومان صاحب سننے والی ہے میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ جو انسان کا حساب کتاب ہے اس حوالے سے کیا ہے کہ کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے مجھے اشارہ کر کے مجھے ابھی تک یاد ہے گیارہ بارہ سال پہلے کی بات ہے ایسے چھٹکی جس طرح انسان بجاتے ہیں نا یہ ابھی جو بات کر رہے تھے ذرا آپ نے کہا مجھے کہا خواب میں کہ اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے انسان کو تو یہ جو بات ہے دیکھیں ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے گا یا ذرا برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھے گا کیونکہ اللہ باریک بھی ہے اور خبردار ہے جی اس پہ مختصر رسپونس آپ دونوں باب کا پھر میں کلام شامل کروں گا پہلے آپ ڈاکٹر صاحب فرما دی لیکن بلکل مختصر اس میں حضرت آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہے بلکل آیت کریمہ کے اندر بھی وضاحت ہے کہ کوئی بھی چیز رائے کے دانے کے برابر اب رائے کا دانہ اب یہاں سامنے رکھا جائے یہاں پھر بھی ہم بڑی توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں یہاں سامنے ہے اگر یہ کسی پتھر چٹان کے پیچھے ہو یا یہ آسمانوں میں ہو تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا یعنی اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ یہ رائی کا دانہ ظاہر ہو چٹائیوں میں چھپا ہوا ہو زمینوں میں ہو آسمانی میں ہو جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے پیغام یہ ہے پیغام یہ ہے کہ انسان کیونکہ عرب معاشرے کے اندر عرب معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی تھی وہ یہ سمجھتے تھے اگر ہم کوئی ظاہری گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ دیکھ لیتا ہے اگر ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھتا وہ اللہ نہیں دیکھتا ٹھیک ہے میں نماز کے حوالے سے بھی بات کرنی نماز صاحب مختصر اس پر رسپانس پر میں مطلب یہ جو مثال مجھے سمجھانے کے لیے انہوں نے دی یہ بالکل ٹھیک دی کہ ذرہ برابر اب اس سے زیادہ آسان تو کچھ نہیں ہو سکتا انسان کے لیے کہ ہاتھ کو اپنے ایسے کرے جی بالکل ایسے ہی ہے چونکہ کرامن قاتبین جو دونوں کندو پر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر لمحہ جس طرح بھی ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہماری ایک ایک جو ہرکاہ کرسکلات ہیں جو سامنے ہیں وہ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے اسی طرح اللہ نے دو کیمرہ میں ہمارے دائیں اور بائیں بٹھا دیئے ہیں جو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک چونکہ ان کو تو نید آتی نہیں ہے میں اور آپ سو جاتے ہیں لیکن ان کو بھی نید نہیں آتی جس طرح خدا کو نید نہیں آتی جس طرح اللہ تبارک و تعالی سونے سے پاک ہے اس طرح اللہ نے اپنے فرشتوں کو بلا تشبیح و تمثیل اللہ نے اپنے فرشتوں کو جو نوکری اور ڈیوٹی لگائی ہے ان کو بھی نید نہیں آتی ہے اپنے کام سے وہ ہر لمحہ ہر سانس ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کی ایک ایک سانس جو ہے وہ ان کے کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے جب زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے پھر باب تو یہی ہے جھٹکی والی پھر ایک ذرہ جو ہے وہ وہ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا چاہے وہ آپ پسے پردہ کریں یا لوگوں کے سامنے کریں ایک ایک چیز جو ہے وہ جواب انسان کو اس کا دینا ہوگا ایک کلام ہے جی بہت خوبصورت علامہ سعید محمد ریاض الدین صلواردی رحمت اللہ علیہ کا اس کے کچھ اشعار اور پھر نماز کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز قائم کرنا اپنے بیٹے کو جو آپ کی نصیتیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں سنائے محمد سبحان جو کرتے رہیں گے سنائے محمد سنائے محمد جو کرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سبھرتے رہیں گے وہ دامن مرادوں سبھرتے رہیں گے ادھر سر ادھر سر اقیدت سے جھکتے رہیں گے ادھر سر اقیدت سے جھکتے رہیں گے جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے جدھر سے محمد حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی سبحان حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے جو ان کی محبت وہ لمحات وہ لمحات وہ لمحات بکشش کا سامان ہوں گے جو ان کی محبت میں گزرتے رہیں گے سناء محمد ریاض ان کے دام سوا بست رہنا ریاض ان کے دام سوا بست رہنا تیرے کام بگڑے سبرتے رہیں گے سناء محمد محمد ماشاء بڑا خوبصورت جزاک اللہ جی آپ کے سماعت میں ارز کر رہا تھا نماز کے حوالے سے مفتی نمان صاحب فرمائیے پھر آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا قائم کرنا جی بسم اللہ چوتھی نصیت جو حضرت لقمان نے کی ہے وہ نماز قائم کرنا اور نماز کیلئے نہیں کہا تھا نماز پڑھو قائم کرنے اور پڑھنے میں ایک فرق واضح کرتا چلوں قائم کرنا اور پڑھنا ہی ہے کہ میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے اور قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے پڑھنے کا حکم نہیں آیا جہاں بھی بات ہوئی ہے قائم کرنے کی ہوئی ہے قائم جب کوئی بھی چیز کی جاتی ہے یعنی اگر امام الانبیاء نے فرمایا کہ سات سال کا بچہ ہو اسے نماز کا حکم دو جب وہ دس سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا مار کے پڑھاؤ سختی سے پڑھاؤ یہ ہے نماز قائم کرنا اور یہ حکومتی سطح پر بھی ایسا ہوتا ہے آپ افغانستان کی حکومت میں دیکھ لیں اور ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ رہیں اس دور میں جب اللہ عمر کا دور تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری وہاں پہ دیوٹی تھی اور نماز سے پانچ منٹ پہلے وہاں پہ گاڑی گشت کرتی جو بزار میں لیکن اس سے پہلے ہمارے والدین کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ خود نماز پڑھیں گے اپنی اولاد کو اس کی تربیت کا حصہ بنائیں گے ان کو حکم دیں گے جب ایک والدین خود ہی نماز کے پابند نہیں ہے تو ان کی اولاد کیسے نماز پڑھے گی وقت مختصر ہے نماز دین ضروری ہوتی ہے اور دلیل یہی ہے کہ جن کاموں سے مصطفیٰ خوش ہوں اور جن کاموں سے حضور علیہ صلی اسلام کو راخت نصیب ہو ہم جب وہ کام کریں گے تو یہی جواہو ہمارے سچا عاشق ہونے کی دلیل ہوگی پھر فرمایا جی امر بالمعروف وانہی انہل کریں آپ کو بڑے نظر آنے بھی دیں لیکن جب آپ برائی سے روکیں گے کسی کو دشمن آپ کے تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے یہ اب تم نے نہیں کرنا تو اس وقت لوگ آپ کے دشمن ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کہتے رہے نیکی کرو اچھائی کرو بھلائی کرو وہ کوئی کرے نہیں کرے اس کا اپنا ایڈک ہے جب آپ خلاف کام کریں گے برائی کے اور اس کو روکیں گے دشمن آپ کے تب بنے گے اس لئے آگے کہہ دیا گیا کہ یہ بڑی حمد کے کام ہے جی جناب پہلی نصیت اس سے پہلی جو ہے اکم صلات اب اس پر تھوڑی اس پر بات ہوگی تھوڑی میں اس کے کروں یہ آگے ریلیٹ ہوئے اس کے ساتھ اکم صلات اس میں ایک حضور علیہ السلام کا کال جو ہے کہ قائم کرنا قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جائیں گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ قیفیت نہ ہو سکے تو یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اس احتیاط کے ساتھ اپنی نماز کو قائم کرو آگے فرمایا کہ اپنا نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکا جائے یہ اتنا مشکل کام ہے کہ نیکی کا حکم دینا کہ کسی کو آپ نیکی کا حکم دیں گے اس طرح سمجھیں کہ آگ کے چلنے کے مترابط یعنی بندہ آگ میں اس طرح چلتا ہے انگاروں پر چلنے کے مترابط حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ نیکی کو انسان جو ہیں اس دور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بندہ آگے مجھے کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہے میں اس کی بات سنو یہاں تک یہ نوبت آ چکی ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھئی صفیں سیدھی کریں تو لوگ اس کو برا مناتے ہیں ہم لوگوں کہتے ہیں صفوں کی ترتیب رکھیں بڑے حضرات آئیں پھر چھوٹے بچے کھڑے ہو جائیں لوگ اس کو بھی مائن کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ نماز کے لئے آتے ہیں تو آپ جو ہے براہ مہربانی جو سنت طریقہ ہے اپنے لباس کو درست کر کے آئیں اپنی صفائی کر آئیں لوگ مائن کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسجد میں جب آتے ہیں آپ اس انداز کے ساتھ آجائیں کہ کوئی بھی دنیا بھی بات نہ کریں چھپ کر کے آئیں نماز پڑھیں نفل پڑھیں درود پاک لوگ اس کو بھی مائن کرتے ہیں اور اس لیے اس سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روک یہ بہت بڑا اس دور کا علمیہ ہو چکا ہے اس لیے جو لوگ ہیں وہ بیادوی کی طرف جا رہے ہیں وہ کسی بڑے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتوں اگر اس دور کے اندر آپ کسی کو کہ بھائی جان یہ آگے گڑھا لگا ہوا ہے یہ آپ گر جائیں گے یہ راستہ استعمال کریں وہ آپ کو یہ نہیں سوچ گئی بات تو اچھی کر رہا ہے تیرا کیا یہ روگا بھی میں گئی روگا تیرا کیا یہ فیدہ یہ نہ بتا چکی ہے اس طور میں سہی ہے جی لامہ رفاقت جلالی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ٹائم بھی بڑا مختصر ہمارے پاس کچھ ہی جو آپ کی نصیحت ہیں دو غالباً وہ بچی ہیں تو میں چاہوں گا کہ حضرت اسی حوالے سے فرمائے کہ آپ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اپنے گال لوگوں کے لیے پھلا کہ مت رکھنا غرور مت کرنا زمین پر کڑا کر مت چلنا کیونکہ یہ اللہ تبارک وطالہ کو پسند نہیں ہیں چیزیں اور آج کل کے دور میں دیکھیں گے بڑھتی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عنوان بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کو ہمیں سبکن پڑنا چاہیے کہ ہر بندہ اس کو سبق کے طور پر پڑے آپ نے بہت اچھا عنوان آج منتخب فرما اس میں جو اب آپ نصیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تو حضرت لقمان کی طرف سے جو اپنے بیٹے کو یہ کہا گیا کہ لوگوں کے لیے جو گالے ہیں جو اپنے رکھسار ہیں ان کو نہ پھلاو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ماتھے پہ بال ڈالنا یہ وہ مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملے تو آپ کشادہ چہرے کے ساتھ ملے نبی اکرم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرما ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خندہ پشانی کے ساتھ کسی کو ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت لقمان کی یہ نصیتیں بہت ضروری ہیں اور آپ نے جو قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں اور ان دونوں کو ملا کے پڑا جائے تو گویا کہ ثابت یہ ہوگا کہ رحمان کا بندہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو آجزی اور انکساری کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے نا کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے چلتے تھے اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے آپ کی شرم و عیاء کے حوالے سے اب یہ ہم اس کو ایسے طریقے سے مل رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ اپنے اندر ہی مر جاتا ہے اور جب کسی بڑے کو ملنا ہوتا ہے تو ہم اتنی اس کی خوش آمند کرتے ہیں کہ اس وقت بھی خوش آمند کی انتہا کراس کر جاتے ہیں منافقانہ رویہ ہمارے معاشرے کا علمیہ بن چکا ہے اور دیکھیں اس نصیت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ لوگوں سے خندہ پشانی وہ بڑا ہو یا چھوٹا وہ کوئی مالدار ہو لینڈ لات ہو یا کوئی غریب آدمی ہو اس کے ساتھ آپ خندہ پشانی کے ساتھ دورہ میار نہیں ہونا چاہی اور دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دولت عزت شورت اتا فرماتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زمین پر اکڑ کر کے چلیں یہ جو شریعت اسلامی میں ٹخن ننگے رکھنے کا حکم دیا گیا وہ بھی غرور اور تکبر کو روکنے کے لیے چونکہ کفاران قریش جو تھے وہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گسیٹ کر چلتے تھے آج ہمارے معاملہ بڑا الٹو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عزت اور دولت اتا فرما دے تو ہمارا پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں جبکہ اس قرآنی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چونکہ کل اسی زمین کے اندر چلے جانا ہے اللہ اکبر جی نومان رزوی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور بلکل آسٹ ہے پھر فرمایا کہ اپنی آواز پست رکھنا بہت انچی آواز میں بات مت کرنا کیونکہ بہت انچی آواز جو ہے وہ گدوں کیسی ہے اور یقیناً یہ آواز جو ہے وہ سب سے بری آج ہمارا جو ایٹیٹیوٹ ہے یا ہمارا رویہ ہے جو ہماری رویش ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ ہم اپنی بات کو سچ سچ ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے کو پر روب ڈالنے کے لیے خام خام انچا بولنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جب ہمارے پاس کوئی اثنٹک جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا تو ہم انچا بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر ہم انچا بولیں گے تو اگلا دب جائے گا جی ہمارے حضرت لقمان نے یہ نصیت کی ہے اگر اس میں بھی ہم غور کریں تو ایک تربیت کا بڑا پہلو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی بھی بچہ چھوٹا اس کو بھی اگر آپ کسی دھیمے لہجے میں اور آہستگی سے کوئی بات کہیں گے تو وہ آپ کی بات کو مان لے گا اور اس ہی اگر بچے کو آپ تھوڑے سی انچی آواز سے اور آپ کے غصے والی آواز بلند آواز سے بات کریں گے تو بچہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ بھی آگے سے اگر جاتا ہے تو دین اسلام کی تبلیغ انداز بھی بتایا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ میں جب بات کرنی ہے تو اچھے اسلوب کے ساتھ کرنی ہے تا یا برائی سے رکھیں وہی بات جب آپ بلند آواز سے کریں گے اور اس انداز سے کریں گے امام الانبی کی بارگاہ کے جو عداب اللہ تبارک وطالہ نے اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو بتایا تھے وہ بھی اور امان والوں کو کہ میرے آقا کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا یہاں پہ مطلق کہا گیا آواز کو بلند نہیں کرنا یعنی کہا گیا آپ نے مدہ میں نہیں کرنا یا آواز کو بلند نہیں کرنا اور میرے نوی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے غالباً نام میرے ذین سے اتر گیا ہے ان کی آواز قدرے اونچی تھی تو تو حضور نے پوچھا کہ میرا غلام کدر ہے جب بلا کے لائے گیا تو آپ نے کہ میری آواز اونچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آیت میرے لئے نازل ہوئی ہے میرا نہیں ہونا چاہیے آپ نے بات ایسی چھیڑی میں صرف ایک شیئر پیش کر دوں آلہ حضرت کا لائسٹ کومنٹس آپ کے لے لوں اور ہمارے انشاءاللہ پروگرام کا احتطام وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں بہت سبحان اللہ سبحان اللہ بہ خدا خدا کا یہی حیدر نہیں کوئی اسم مفر مکر بہت خدا خدا کا یہی حیدر نہیں کوئی اسم مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سبحان سبحان ندیش رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا ماشاء اللہ جزا اللہ جی میا ابت کادر سکندری صاحب یہ جو نصیتیں تقریباً دس نصیتیں لکمان حکیمی کی یہاں بیان کی گئی اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے والدین کا عدب و احترام کرنا ان کی خدمت کرنا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور نماز کو قائم کرنا اور جو بھی بندہ عمل کرے اللہ سے ڈرے اور اس انداز کے ساتھ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں کچھ کوئی غلط کروں گا تو مجھے سزا ملے گی یعنی اللہ سے بندہ ڈرے تو اس انداز میں اپنے عمال کرنا اور پھر نماز کو قائم کرنا نیکی کا حکم دینا اور پھر میں اس میں سبر کرنا یہ ایسی چیز ہے اور آگے بیان بھی کیا گیا ہے کہ رخصار کا ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ مو پھیرنا گردن پھیرنا یعنی رخصار کا ذکر کیا گیا ہے اس کے حضرت وجہ یہ ہے کہ جب انسان قلبی طور ذینی طور پر اور انسان کی آزا بالکل جب جذبے اور جوش میں آجاتے ہیں اس میں ایک جو بے سبری کی قیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جو انسان کے نتھنے پھول جاتے ہیں اور یہ رخصار اکھڑ جاتے ہیں وہ انسان کے غصے کی انتہا ہوتی اللہ پاک نے اسے منوف فرمایا ہر انسان کو پریز کرنی جائے جی میرا پیغام سننے والوں کو یہی ہوگا آخری کہ یہ جو حضرت لقمان حکیم کی نصیت ہیں یہ قرآن پاک کی اکتیسمی صورت ہے تو اس میں یہ سارے جو حباب ہیں اس میں توجہ فرمایا چونکہ آپ نے ایک اہم موضوع رکھا تھا حباب کی توجہ اس طرف مبزول ہوگئی ہے جہاں جو حباب ہمیں سن رہے ہیں وہ آج خود یہ صورت کھولیں اور اس کی تفسیر پڑیں ترجمہ پڑیں اور اس کو تربیت حوالے سے اپنی اولاد کو بتائیں کم از کم اگر ساری نہیں ہو سکتی میری آخری ریکویسٹ یہ ہوگی کم از کم ان دس نصیتوں سے ہر بندہ یہ تائیہ کر لگے کم از کم تین میں اگر ایک بھی کر دیں پڑھانی چاہیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھے صرف یہ نصیت مدارس میں تفسیر پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر سے گزرا تو جاتا ہے لیکن اس کو نصاب کا حصہ بنا کے الگ سے اس کو سکول میں اپنے بچوں کو ہر کلاس کے اندر اس کی تربیت ہو تو میرے خیال میں معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے کہ جب بچہ ہر کلاس میں بار بار ان کو ریپیٹ کرے گا تو امید ہے اس پہ وہ عمل بھی کرے گا تو اس کو ہمیں اپنے نصاب بنانے کی بہت زیادہ ضرورت اکاتو کی نیکس پروگرام میں نیم امان اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ عباب میں عزیز اکاتو اکاتو کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان